دوستو کیسے ہو سب امید ہے آپ سب کھیری ایسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو ایک دفعہ پھر سب کو پڑھنے یوٹیوب چینل پر پوشہ مدید کرتا ہوں آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں آپ کو پسند بھی آتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی پریشانی آ رہی تھی ہے کہ ہم جو ہے نیو بھی ہیں ہمیں یوٹیوب پر نئے ہیں جا ہمیں چینل کی جو ارننگ ہے اور رسیو کرنے میں ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم کیسے رسیو کریں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب کی پیمر جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ایزی طریقے سے بینک اکاؤنٹ میں یا پھر بینک اکاؤنٹ کے بغیر تو اس ویڈیو کو شروع سے اند تک لازمی دیکھئے گا اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے کے بیلے ایک کن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے یہ کرنا آپ کے لئے لازمی ہوتا کیونکہ آپ کے لئے ہم اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں پیارمہ اور محبت بانٹے تو چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایڈسنس کی پیمنٹ ہم پاکستان میں کیسے ریسیر کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تقریباً دوہزار بیس میں جو پولیسی چینل ہوئی ہے دوہزار بیس سے جو پولیسی تھی ایڈسنس کی پولیسی تھی کہ آپ ویسٹر یونین کے ذریعے جو ہے وہ پیمنٹ حاصل کر سکتی ہیں پیمنٹ ہمیں کتنی حاصل ہوتی ہے کتنی تھرڈ سولڈ ہے کتنی ڈالر ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا مینیمون ہنڈرڈ ڈالر ہوگا تو آپ کو ایڈسنس کی پیمنٹ ہوا حاصل کر سکتی ہے جیسی ہنڈرڈ ڈالر ہوگا تو آپ کو جو ہے دوہزار بیس سے پہلے دوہزار بیس میں پولیسی چینل ہوگی دوہزار بیس سے پہلے آپ کو ویسٹر یونین کا ایک آپشن ہوتا تھا کہ جس اکاؤنٹ جس ایڈی کار چاہیے آپ نے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کیا ہے تو آپ کو ایڈی ایڈی این جو ہوتا ہے ویسٹر یونین کا نمبر ہے چھوٹا سا پتہ سولہ ہی انسو کا نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہوتا لکھ کے یا پھر وہ پرینٹ کروا لے اس سے اور پھر ساتھ ایڈی کار لے کے جانا ہوتا ایڈی کار کی فوٹو کا پی بینک میں جانا تھا جس میں ویسٹر یونین ملے ان کو اپنا ایڈی کار دکھا کے اور نمبر دکھا کے آپ کی جدنی پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گا اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس سے ایک تو ٹیکس نہیں آپ کو کاٹنا پڑتا تھا مطلب کہ تھوڑے سے اگر بیس ہزار پہ تو پان سات سو یا ہزار پہ ٹیکس آپ کا کاٹنا پڑنا تھا تو پان سات سو ہزار پہ آپ کا ٹیکس وہ پڑتا تھا لیکن جو ہے دو ہزار بیس میں ایڈسنس نے اپنی پولیسی چینج کر دی تھی تو انہوں نے پولیسی کیا چینج کی تھی انہوں نے اپنا ویسٹرن یونین کا آپشن ختم کر دیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ سپیم کرنے لگ پڑے تھے اور ہزاروں ڈالر جو ہے ویسٹرن یونین سے نکل رہے تھے تو وہ ٹیکس کی انفرمیشن حکومت کے پاس گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتی تو اس طرح بینکنگ کو بھی نقصان ہو رہا تھا اس لئے دوہ در بیس میں ایڈسنس ریپائیمنٹ جو ہے ویسٹرن یونین ختم کر کے بینک ٹرانسفر کر دی ہے تو بینک ٹرانسفر بہت ایزی ہے بینک ٹرانسفر کے لیے آپ کو سمپلی اپنے بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے اس کے لئے بینک کا نام اپنا اکاؤنٹ نمبر اس کا سیفٹ کورڈ اپنا ڈالنا ہوتا ہے آئی بین نمبر ڈالنا ہوتا ہے اکاؤنٹ کا نام ڈالنا ہوتا ہے اور وہ جیسے اٹیچ ہوگا تو آپ کو ایک ای میل آ جائے گی تو آپ کا بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہو گیا تو ہر منت اکیس ڈیٹ کو ایڈسنس کی میل آتی ہے آٹنٹ کو شفٹ ہوتے ہیں تو ہر اکیس ڈیٹ کو میل آنے کے بعد تین سے چار دن میں آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور کتنی ٹرانسفر ہوگی یہ تو آپ کے بینک کے ٹیکس ہی ریٹڈ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی ٹرانسفر ہوگی تو امید ہے آپ کی یہ بھی کنفیشن دور ہوگی اگر تو ایک جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لیے اللہ حافظ